دوستو آخری دوش آئر مشاہرہ بڑے خوبصورت اندازنا اپنی منگل دی طرح فرمان دماؤں خوش آمدید آت سجنا عزت مابرانا محمد نعیم زفر صاحب پپنا سیٹ کارپوریشن زمین والا رنہ صاحب چاندر چونین دہ تارین دی لو تو لہا تیرے چولے دے گارنل سا لڑا کیا ہے تیکو دے کھڑ دی لالا چھا جلدی دے بج میرے کول آج پچھاما لے تاڑا کیا ہے بلا تاخیر جیڑے شائر رسولین دے پہنے کسے تارہ سے مہتاج نہیں ملک پاکستان کی علاوہ انٹرنیشنل نیول دے اپنی شائری دا لوہ من محمد اللہ خوبصورت لکھاری فخرِ ذلہ خوشات اچھوتے خیالاندہ اچھوتے لفزاندہ مون فرید لبو لہجے دا جتنا خوبصورت شائر اتنا خوبصورت امسان میری مراد انہوں تے زازے شیر پرسوں پرسوں نہ جانے کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں تو بولتا ہے زمانے خرید لیتا ہے جاوید راہ اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیان اکرہ کانجناولا زیلہ پکھر تمام دوستو بزرگو ساتھیو اسلام علیکم سٹیٹ بیٹھے تمام عظیم لوگ اور سامنے بیٹھے انہوں تو زیادہ عظیم لوگ ہر مہمان مہمان خصوصی سلامت رو شوراک رام کو اجازت کی اندر ہے جناب قاسم کاروانہ صاحب اسکت گرمانی صاحب بھئی کعوش تمیمی صاحب جناب بھئی ناصر جمشید صاحب اور ناصر اشیاد صاحب ملیر بلوئی صاحب سارے شوراک اجازت گر کے اپنی حاضر دگاز خاص طورت ممانان کرامی سردار حرون عمد خان حسن خیلی صاحب ملک فیاض آمن کانجن صاحب رانہ پرشید رانہ دشان زفر رانہ مگریم زفر صاحب ملک اسمعی عوان صاحب ملک نایت اللہ کانجن صاحب عبدالکریم خان صاحب انہیں سارے دوستان در شکریہ علمدار خان پروش صاحب نادر خان پروش بھائی تیمول بشیر قندر صاحب بھائی غلام یاسین جناب بھائی غلام نبی مدوال صاحب خاص طورت اصد اتراہ صاحب اور بھائی اشتر جویہ صاحب جناہی مشہرہ اتمام کیتا اچھے مشہرہ تقریباً مزار کے طرح سنیاں اور سارے کے سردے بیٹھے ہو اتنا خوبصورت مشہرہ پاکستان در جس طرح بھائی سبتہ انسامل صاحب اور آکھانا چاند مشہرہ توڑا نہ لے سننا نہ لے آج بات تو سامپنی رویت میں برقرار رکھا خوبصورتی نال تنظیم نال دلو مشہرہ سنیاں مشہرہ ایک کامجاب کیتا ایک ہور نام کامجاب مشہرہ دی کلیپنگ ہونی چاہیے اچھا کچھ ایک نماز شیئر اچھا اس تمہیں اندازہ لیسن اس شیئر تو بھائی سوشل میڈیا کتنا تیر ہے یا یہ اندازہ لیسن کے پڑا کتنا ہے کنٹرول ہے یا کتنا ہے کتوڑی نظر ہے حالاتے حضرت شیئر توجہ کرے سو کمزوراندہ کانون بدل وقت مرضی دا شہزور لکھا میں اندازہ لکھا کتنا کتنا کنٹرول ہے سلامت رہو کمزوراندہ کانون بدل وقت مرضی دا شہزور لکھا اے نارو تیڑے ہتھے چے بھام مور لکھا بھام چور لکھا اے نارو تیڑے ہتھے چے کدی مور لکھا کدی چور لکھا ایک ہور سہولت مل گئی ہے ایک ہور سہولت مل گئی ہے اے ہور خود نو ہور لکھا تیڑی مرضی ہے جو نادرہ بیج بھام چور لکھا بھام چور لکھا سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو جیو زندہ مہد جاسم کلوانہ سار سار ترانس جنڈر دوستو جیڑا نمول چند پہلہ عذاب اس سے ناستی پیغمبر 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 اتنے پریشان اور پیمسلہ پیشتیا کیا جا رسول اللہ توڑی رشتے دار پیغمبر نوط علیہ السلام نسل تباہ کرواستے اسمان تو پتھر چل پہیں اسمان تو پتھر چل پہیں پیغمبر آکھا کوئی بچت ہے کیونکہ اتھے تا بڑے زہد لوگ ہیں بڑے عبادت گزار ہیں بڑے نمازی ہیں بڑے تبلیغی ہیں بڑے قرآن پڑھنا لیں بڑے روزے رکھنا لیں پریشتیا کیا یا رسول اللہ حکم اے وے پرمیشن اے وے نوطس جاری ہو گیا پہلے انہیں مار رہا پہلے نمازی ہیں مار رہا پہلے تبلیغی ہیں مار رہا کیونکہ جیڑا بولے نہیں عذاب ہوتی شروع کینا اس وقت میں شیر پڑھتا پہ ہر بلد حق کے جیڑا چپرہ سوٹی نماز کوئی نہیں عبادت کوئی نہیں کوئی نہیں کچھ لوگاں پتہ آتی جنہ نہیں پتہ دا سادسو کے کمزوراندہ قانون بدل یہ آئیے محفت حکم ہے آئیے محفت حکم ہے اساڑے محفون غلام انہ بلکل جڑا ہے نا انہوں نے ابو جھوک گیا جو سوٹ پرائی کا مالک ہو جو سوٹ پرائی کا مالک ہو ایسے سردار کا کیا فیدہ چیری بلاسنی جو سوٹ پرائی کا جو سوٹ پرائی کا مالک ہو ایسے سردار کا کیا فیدہ جو غیر کے آگے جھکی آئے سر پر دستار کا کیا فیدہ جو صرف نمیش کی خاتر ہے ڈیکار ہتھیار کا کیا فیدہ جو گھر میں چوری ہونے دے اس چوکی دار کا کیا فیدہ جو گھر میں چوری ہونے دے جو گھر میں چوری ہونے دے اس چوکی دار کا کیا فیدہ اور کمزوران دا قانون بدل وقت مرضی دا شہ زور لکھا اے نارو کد ہاں کھچے کدی مور لکھا کدی چور لکھا کدی چور لکھا ایک اور سہولت مل گئی ہے ہن ہور کے خود نو ہور لکھا کدی مرضی ہے بان نادرہ بان چھوئے لکھا بان چھوئے لکھا سلامت رو پر عزمت قربان میرا مشہرہ ہو گیا میں ایک دو ہور شیر نمیں خصوصا جناب بھائی عشق جویا اور سلطان سامل اور ان دوست واسے بھائی ملک رزیشان کانین صاحب اور بھائی مغلو غلام شبیر کانین صاحب بھائی زندہ اورہ صاحب ایک شیر نمہ ہے کہ کوئی جتنا ہی آکڑ خان ہووے حالات بے پھیرن چلے بڑی ایک ریالٹی ہے ایک یونیورسٹ روک ہے کوئی جتنا ہی آکڑ خان ہووے حالات بے پھیرن چلے نچ دے نیت گھنگرو بان کے لالچ دے بدہ پاہ بدہ سیرچ نچ دے ہر پاہ بدہ سیرچ نچ دے کدی نچ دے دیں دے چاننے بے چاننے کدی راز اندھیرچ نچ دے ایدہ حسن تے مان نہ کیتا کرے بخت بے پھیرن چلے بڑا حسن تے مان نہ کیتا کرے بڑا حسن تے مان نہ کیتا بڑا حسن تے مان نہ کیتا کدی تا جائی بخ تے مبھائی اب کدی نچ دے اچھا محل بھائی ہر قسم تے شیئر سنے میں حق کو فرمائش کرسک گر جنسا میرے در محل سنوانا چانا آنا اس دے ضرور بولسو تاکہ میرا دیل ٹھار méنا سفر دہ ع task آ بیفل جس برکت ضرح چاہی دیوئے اس میں فلیچ اللہ تلہ رسول تا ذکر وانا چاہی گا سرکار دے میں دے نظر پڑھ دا پیان ربی لول دے آمد آمد دے ربی لول دے استقبال واسنے کے نظر پڑھ دے پیان پوری توجہ چاہی دیئے سرکار دے میں دے پیان جناب قاسم کاغوانہ صاحب بیسل اترا سار جنگل جنگل بلکل سمسان علاقہ ہی آپ جھوپڑے دے قریب دے او تک مائی بیٹھ لے آپ دے نار آپ دے ایک ساتھ لے اکڑا کان سلامت رو صدیق اکبر جارے غار صدیق اکبر بلا شبہ آپ نے واسطے کرے پی صدیق اکبر واسطے کرے دیں آپ دنال صدیق اکبر آپ اندر چلے گئے توجہ کرنی اندر چلے گئے اندر چلے گئے اندرو مائی بیٹھی آئی مائی نو خرمایا کہ سنگوکی تک یہ سنتسل لگا مائی ترکل کچھ کامن دا کچھ پیمند دے کچیز ہے اس سکت سونیاں کہنے ویک کے دل تھر گیا لیکن افسوس کیا میرے کل گھارج کھامن دے کچھ کوئی چیز کوئی نہیں آپ نے ایک بکری کوئی طرف اشارہ کی تا فرمایا بکری اگم آئی آکھا اس کے بارے سوچے ہی نہیں بلکل سکھ کیے لکڑی طرح آپ نے آکھیا میں نے بانڈا تا دے چاہتا اچھا اس بے یقین تھی حالت میں آپ نے بانڈا دیتا آپ بکری ہاتھ لائے لے آپ نے بکری ہاتھ لائے لگار دے سارے بانڈے بکری دے گھرال بھار چھال سلامت لوگ اچھا اتتاک باکیاں سباہ سے سنی ہوئی ہے تو میں نے سورا کرنہ فارس کا سٹیج بیٹھے آپ نے دودھ نوج فرمایا صدیقوں کو انہوں پلایا آپ چلے گئے کچھ دیر توب آگنا اس دا دھارا لائے او دا خامد آیا نا اس اندر وڑے آیا ایک گالوے کوئی چھو میں نظم کی کوئی لکھی ہے اندر وڑے آنا نہ کسے بندے نے اس بارے چھو باہر نکل دے دیتا لیکن اندر وڑے سوال کیتا اس سوال تو متسر ہوکے میں نظم لکھی ہے توجہ کرنی ہے میں نظم پوری توجہ نہ س نہیں اس پر بانا مشہرہ خطر ہاں اندر وڑدیاں کسے بندے نے نیس ریچ ہیں بہت نکل دے دیتا لیکن اندر وڑدیاں او سورتوں لکھوں میں مابد اندر وڑتے ہیں آپ نے بھی نہیں آتا دا سلام مابد گھارج کون آیا ہوئی توجہ کریں سو سلامت رہاو کلیبی کوئی توجہ کریں سو میں نظم ختم 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 ہوا دا سلام مابد گھارج کون آیا ہے اچھا اس لکی میں پت نہ لگا بندہ گھارج آیا ہے توجہ کریں موسیقی کھنڈی چندہ چمیؑ جگڑی دیز دیوار ش تحسن باست مہاول کے جس میں محس میں نے سوں گی یکی خشبو میں نے سوں گی میں نے سوں گی میں نے سو گی می کی محس کی دلتیں اندر لیہگی خشبو متھا مارک Pavistine خوشبو اندر خوشبو باہر خوشبو باطن خوشبو زائر خوشبو کھنٹی چنڈا چارج خوشبو جبڑی دید دیوارش خوشبو اور نانے مکردہ چینڈی خوشبو وددی وددی ویندی خوشبو دس نو میں مابد گھارج کونڈا نانے مکردہ چینڈی خوشبو وددی وددی ویندی خوشبو دس نو میں مابد گھارج کونڈا میں مان کو آم بشار نہیں لگتا گھارا جپنا گھار نہیں لگتا جنت کونہ کونہ دستی مٹی وی پہ سونا دستی کیا کسمت دے پھیر پہ لگ دے بکری دے نہیں پھیر پہ لگ دے کون میں مان آئی جیوے انشاءاللہ کون میں مان آئی جیوے انشاءاللہ جاکتے کسمت بدلنوالہ اس نے اس کے چور پہ لگ دیں آئیتوبہ نہور پہ لگ دیں داسنوں میں مابد گارج کونہ دستی اس جاپتے کس سے بھی بان کرنی ہے ایک دنیا دیںigned اور منج لگتا گارج کون ست آپ میں مان آئی جیوے انشاءاللہ جاتے کسمت بدلنوالہ اس کے چور پہ لگ دیں آئیتوبہ نہور پہ لگ دیں دس آنوں میں مابد کھارج کونہ دستی وہ اچھوڑا میں مام جواب پہ رہ دیئے ھیا جماعت سے تاربی دی نہیں تھی کسیدہ لکھیا سرکار دیشان جان کی تیس اس جی کس سے بیان کرنی ہی کانے لیکن دنیا بھی خوبصورت ترین فسیل و بلیت زبان عربی ہے لیکن میں دنیا بھی دوسری خوبصورت زبان دوسری خوبصورت زبان سرے کی ترکہ لہا کے تنکش کر رہا ہے امی مابد کیا تھا بسم اللہ صرف جی میں سرے کی سرے کی ترکہ لیکھنا عربی رے کسیدہ امی مابد کے دسان سرطار میں گھارج کونہ ہے نقشبہ اکھر بڑھا کے لیے کے دسان سرطار میں گھارج کونہ ہے آیا ہائی ہیک نورانی چہرے والا ہائی لو لاک دے سہرے ہیک نورانی چہرے والا ہائی لو لاک دے سہرے والا اس لیے سونا اس لیے مٹھا ناکے سونا ناکے دکھا اچھا توجہ کرنیے شیر پورے مشہردہ بلکہ میری زندگی دسمتر توجہ کرے سو کوئی سونا ہوں دا اس سیٹ کوئی سونا ہوں دا ایتو نظرہاں دا سونا ام مابد کیا کیا ہائی جو سارا مدھو سونا جنڈو ویکھو سونا سلامت رو پر سمجھتا ہائی جو سارا اگر مزہ کے لئے پر ہونی چاہیے دی شیر سرکات حق بڑھا سلامت رو ہائی جو سارا مدھو سونا جنڈو ویکھو مدھو سونا جنڈو ویکھو سونا ایک اور حقیقت کے کچھ سونے ہوں دیلنا انہوں نے بندہ بکھے ایک دن دوسرے دن لگتار مہینہ چار دیالے لگتار دو اہستہ اہستہ زینس دبلان دے ویندے یا حسن ماند پر بیندہ یا سونا جنڈو ویندہ نفسیاتی مسئلہ اور در لے ویندی یہ سونا جنڈو ویکھو سونا لگتا لیکن اممہ مابد کیا کیا اس اکھیا زندگی ساری دیکھو سونا جتنی باری دیکھو سونا سونا جتنی باری دیکھو سونا حسن دے جگدہ سائن ہائی سونا سیرتو پیرہ تائن ہائی سونا حسن دے جگدہ سائن ہائی سونا سیرتو پیرہ تائن ہائی سونا قدرہ دہ شاہ سار آئی سونا سونا آندہ سردار آئی سونا تور آواز تے ناز بھی سونا سونا دے انداز بھی سونا اور ہارک خامی راڈ بیکھیئے آج میں حسن دی حاد بیکھیئے ہارک خامی راڈ بیکھیئے ہر خامی رات میں کیے آج میں حسن زیادہ کیے آج میں حسن زیادہ کیے ہائے افسوس جو تیہ نہیں دیتا اس جہاں سونا کہنے ہائے افسوس جو تیہ نہیں دیتا اس جہاں سونا کہنے دیتا کے دستان سر تا آج میں گھارے چکے کون آیا آئے شیخ خلیل بڑی خصورت توصیف جمال سنے دے پہ آئی ہر شہر سنے دا حسن دی تاریخ شیئر کرے آپ نے محبوب دی تاریخ آشک کرے آپ نے مشروع دی تاریخ خصورت توصیف جمال میں پہ توصیف جمال دیکھ شیئر سنے دا اگر پساندہ ہوئے تبدو کرے سو کہ ہو اور مسار لہان دے اندر اس تو بد کے دوی نی لب دی گولن آلے نومی قطن ذرا عیب جوی نی لب دی اور مثال جہان دے اندر اس تو بد کے دوی نی لب دی گولن آلے نومی قطن ذرا عیب جوی نی لب دی راز جمال کمال جے پشتے ہیں بات پو چمی عیشہ کلو گیڑی گھپ و نیرے چا دی سونے آوریا سوئی نی لب دی راز جمال کمال جے پشتے ہیں بات پو چمی عیشہ کلو گیڑی گھپ و نیرے چا دی سونے آوریا سوئی نی لب دی اور توجہ کر سو ایک خیال پر اس کے دفعان یہ نانے کی نواسے سے محبت کیا مثالی ہے جیسے انہوں نانے نالے پیارے کے نواسے نالے پیارے کے کلو گیڑے ساتھ یہ نانے کی نواسے سے محبت کیا مثالی ہے پسند ایسے مصنف کو کوئی تصنیف ہو سنی مثال بکنی ہے مصنف کتاب لکھنالا تصنیف کتاب اور حسین رسول دی کتاب حسین رسول دی کتاب یہ نانے کی نواسے سے محبت کا مثالی ہے پسند ایسے مصنف کو کوئی تصنیف ہوتی ہے خدا کا لادلہ یہ اپنی لادلی سے کہتا ہے حسین جب بھی روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور جلسے رکو قیام نماز دیئے میں اترائے حال ترکشن میں کیوں آتی ہے جلسہ دن دوست سید درمیان اس باہمانے رکوہ دن خلومن قیام رکوہ دن گوریت دن قیام آگے نماز اس خلومن اترائے حال ترکشن میں کیوں آتی ہے جلسے رکوہ قیام بچ پونڈی کے تھے نماز نوچن حسین لیندہ کھلوں دی کے نماز ب ترکشن میں میں کیوں آتی ہے جلسے رکو کیام بچ پونڈی کے نماز نوچن حسین لیندہ کھلوں دی کے نماز مومن حسین در صدقہ سمجھ کے سمجھ پٹھ پھندھ سجدے تو سید نہ دیں دے رکوہ دی طال manners جلسے رکوہ چرنا نے نہیں رکوہ دی رکوہ دی طال HTTP پھلوں دی کے نماز تاوجہ کرو کہ اسلام کے رستے اسلام درستے میں جو کربلا ناندی توتے وفادہ کلیہ بدل گیا ہوتا حسین چاندے تجان بچا بھی سکتے ہن مگر اس شریعت دا ہلیہ بدل گیا ہوتا اور نبی کے من کو بھا جائے میں بیلنس کرنے تھا جیڑا جیڑا مومن بیلنس کر سکتا اوہی اشارہ کی اشارہ سن کے چھوڑ دے سا کہ نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبر آئے نہ پشت آئے اسے صدیق کہتے ہیں جو ایدہاں سے تکر آئے اسے صدیق کہتے ہیں اور ایہاں ہو کیسے انبوں پر ایہاں ہو کیسے انبوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندوں پر اسے صدیق کہتے ہیں بدن پر ٹاٹ اوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں مگر جو نقل قادی ہے بلا آسل کیا سمجھے بلا فصل کی عظمت کو بلا آسل کیا سمجھے بلا فصل کی عظمت کو آخری شہر ہتنی آخری اسے بعد آخری وزنوں کے مثال میری بیکنی ہے کہ نبوہ دی مندریچ سلامت رو سمجھ کے سمجھ کے نبوہ دی مندریچ اسحاب تھیون تنو کیڑی پیڑ جنو پیڑے ہو نبولے یہ کہ نبوہ دی مندریچ سلامت ممت کو آخری اندر وبولی تیسے français نبوہ دی مندریچ سلامت ب Raspberry اسحاب تھیون تنو کیڑی پیڑے اے باز محمد رنگ رنگ دے میں بنئین تنو کیڑی پیڑے اے ماماورین کے بنن تلکات جی بنن تنو کیڑی پیڑے گرد اے رسیمن تے گرد منئی بنن تینوں کیڑی پھیڑے او کملہ تے جھلا او کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مسلح جہنو مرزی ڈیون تینوں کیڑی بڑے ولولے اور جوشنل پردے پران سائن جوید راسلہ